دیش میں نے قانون کے بنائے جانے کے بعد بیہار کا سارنزلہ نئے اپرادی قانون بینس کے تحت پیتھالیس دن کے اندر تیرے اتیاکان کے دو دوشیوں کو نیالے سے دوشی قرار کرا کر انہیں آجیون کارواز کی سزا مقرر کی ایک اتحاس رج دیا ہے سارنزل سنبھوت دیش کا وہ پہلا زلہ ہے جہاں نئے قانون بینس کے تحت حتیہ جیسے بڑے اپرادک معاملے میں آروپیوں کے ورود نہ صرف ساکشے کٹھا کے بلکہ تکنیکی ساکشے اور آروپیوں کے گرفتاری کے ساتھ چودہ دن کے اندر چارجشی سے داخل کر دی اور آج چھپرا ویوہار نیالے نے دونوں آروپیوں سودانشو کمار اور انکر تک کمار کو دوشی قرار دیا ہے اس امن ایس پی ڈکٹر کمار آشیش نے بتایا کہ سترہ جلائی کے دیر رات رسول پور تھانے کے دھانہ ڈی میں پریم پرسنگ میں دو لڑکیوں سہی ایک کی پریوار کے تین لوگوں کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا تھا اس معاملے میں پولیس نے طورت کاروائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کر تمام تکنیکی ساکش جمع کی اور اس نیالے میں پرستد کیا اس معاملے میں پولیس نے چودہ دن کے اندر آروپ پتر داخل کر دیا اور نیالے سے سپی ڈی ٹرائل کا نروت کیا چھپرا بہبہار نیالے بھی ہتھیکار میں بی ایس کی دھارہ 103 ایک 109 ایک 339 چار تین پانچ کے تحت دے دیا ہے بائیس میں دن نیالے نے ان دونوں آروپیوں کو دوشی قرار دے دیا اور ان کی سزا کے آج سنوائی ہوئی اور دونوں آروپیوں کو آجیبن کارواز کی سزا مقرر کی ساران پولیس عدیق شک نے بتایا کہ نئے قانون بی این ایس بی این ایس ایس اور بی ایس ای کے پرابدھانوں کی تحت یہ سمبھوت پورے دیش کا پہلا ماملہ ہے جائنس پی جی ٹرائل کی تحت آروپیوں کو پیتالیس دن کے اندر ہی ماملے کا نپٹارہ کر دیا اور پیڑتوں کو نیائے ملے گا اس کے لوگوں نے ٹیم میں شامل سبھی پولیس پدادکاریوں کو دھنیواد دیا چھپرا سیمانو رنجن پاٹک کے ریپورٹ مجھے پڑتے ہیں اگرہ پیدل کیا ہوگا مجھے پڑتے ہیں کیا جزمنٹ ہوا ایک جزمنٹ ہے اور اس پہ جزمنٹ ہوا ایک سو نئے قائمین کے ایک سو تین سے پلوجبن جو پہلے تین سو دو تھا اس نے آجیبا کرواز کی سجا ہوئی اور پسیس جے رکے پہنڈ نہیں دینے پر چھو مہینہ سدھر کاراواز دوسرا ایک سو نو چکلو ایک میں جو قرآنہ تین سو چاک تھا دن سال سجا سسرک کاراواز دس سجر پھائن ہوئا اور مہین دنے پر تین مہینہ سدھر کاراواز تین چہ اونتیس چکلو چار چار چوارتالیس پہلے ہی تھا اس میں چی مہینے سسرک کاراواز کی سجا ہوئی ہے اورفار سدھر کھائن ہوئی ہے دنہ دنے پر دو مہینہ سجا پھائن ہے سجا پھائن ہے سجا پھائن ہے لیکن نیالے نے عجیون کروا اس کی سجا دیا ہے اور اس کے خلاف ہوں کو مانگے اس نیالے نے اپنی لائی کر رہا ہے اس سجا سے اسانتوش نہیں ہے اسانتوش پیچھے ہوں گے جو نیالے نے فیصلہ کا اس کو مانگ کرنا پڑے گا کیا فیصلہ ہے نیالے کا نیالے نے فیصلہ عجیون کروا جرمانہ لگا ہے وہ چیز ہے دو اس میں عویق تھے دونوں پر ایک تقریب طریقہ کی سجا ہوں کیا کرنا پڑا پولیس کو کیتنا طورت نیالے کا دیکھیں سب سے پہلی بات کی مانگنی نیالے کا اور اس میں پروسیکیوشن تیل کا ہم دھنیواد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے انعروض پر ہمارے انساندھان پر اس میں جو ہے موہر لڑاتے ہوئے آج مانگنی جلعہ بمسطر نیالیشت ہیں ان دونوں عبیقتوں کو دوشی شد ہونے پر آجیون کاراباس اور پچیس آجار کا جرمانہ اور جرمانہ نہیں دینے کی ستتی میں چھ مہاں کی ادرکت سجا اس کے ساتھ دھارہ تین سو ساتھ میں چھ سال کی ادرکت سجا کتنا دینے کا جو ہے انہوں نے کرپا کیا ہے اور اس کے لئے ہم پوری ٹیم کا دھنیواد کرتے ہیں جو ہمارے انساندھان کی ٹیم تھی جو چھپا ماری کی ٹیم تھی جو ہماری پورنسک ایکسپرٹ کی ٹیم تھی اس میں کافی اس طرح پر محنت لگی اور نٹنا کے سمائے سے ہی ہم لوگ اس میں لگے رہے ایک گھنٹے کے اندر اس میں گرفتاری کی گئی اور ریجانک طریقے سنو سننھان کی ساری پرکریہ کو ہم نے پورن کیا اور ایک ایک چیز کا دھیان لکھا گیا کہ کہیں پر کوئی لیکنہ نہ ہو جائے کچھ چیز مس نہ کر جائے کیونکہ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم لوگ سکیڈی ٹیل کروائیں گے اور جس طرح سے ایک کلنک کہہ سکتے ہیں کہ ٹپل مردر ہو گیا اس کو مٹانے کا کام چھپرا جلا میں ہم لوگ کریں گے اور مجھے خوشی سے بات کی ہے کہ یہ پہلی سجا جو ہے بینس ایک میں ہم لوگوں نے دلوانے کا یہاں پہ کام کیا ہے تو اس میں ہماری جو پوری ٹیم ہے سارت میں نیالے کی ٹیم جلا ادھیکاری مہد ہے سبھی کو ہم لوگ ہماری طرف سے بہت 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 لالسٹی ٹیم ٹی بارس ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹیم ٹی بارس رشتہ مضبوطی کا